جناب تمام لوگ چیک کر لیں کہ وائٹ بورڈ کلیر نظر آ رہے آواز اکی ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے لیکن یہ ہماری جو کلاس ہوتی ہے ہمارا جو سیشن تھا فرید سبینار تھا جو کافی لوگ کل جوائنی کر بھی ہے جو دیو ٹو زوم سیٹیں تو وہ جناب ریکارڈنگ میں نے شیئر کی تھی تو امید ہے کہ سب لوگ انہیں دیکھ لی ہوگی تو ہماری بقیدہ آج کلاس ہے آج کی اس کلاس کے اندر جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں پراپر کلاس پڑھتے ہیں ویسے کلاس پڑھی جائے گی سب سے پہلے ہم انگریز بکیبری لکھیں گے اور اس کے بعد ہم میت کے چار سے پانچ سوال کریں گے اس کے بعد ہمارا جو لیکچر ہے وہ جناب وائلڈ میپ کے اوپر ہے آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھے نو کا ٹائم ہے کوئی بات نہیں ہے آپ نے ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر ہم اچھی خاصی آپ کو لیکچر دیں گے اور امید ہے کہ اس لیکچر کے بعد آپ کے اچھے خاصے پوائنٹ کلے ہو جائیں گے جی جناب انگریز بکیبری ہے میں ایک جہاں پر وارڈ لکھوں گا اس وارڈ کا پہلے سانونیوم لکھے جائے گا یعنی کہ ہم مترادف الفاظ اس کے بعد اس کے اولٹ اپوزٹ یعنی انٹونیوم لکھے جائیں گے ٹھیک ہے یہ تمام وہ بکیبری ہے جو اب تک پی پی ایسی نے جب پی پی ایسی کے اندر جناب یہ پڑھی جا چکی ہے ٹھیک ہے ہم کوئی ایسی چیز نہیں لکھیں گے جیسے جو ہے وہ مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی لفظ نہیں لکھیں گے جو پی پی ایسی سے جاٹکی ہو ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے جناب ڈی او سی آئی ایل ڈوسائل اچھا جی ڈوسائل کے سب سے پہلے ہم لکھیں گے جناب سینونیوم پی ایل آئی اے بی ایل پلائیبل پی ایل آئی اے بی ایل ای پلائیبل پلائیبل کے ساتھ لکھیں گے پلائی پی ایل آئی اے ایل پلائی اچھا جی ڈوسائل کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈوسائل کا مطلب ہوتا ہے جناب اسلاپدیر جنہیں جس کو ابھی تک اسلام کی ضرورت ہوتی ہے اسلام جیسے ایک سٹوڈنٹ جو پیٹ ہوتا ہے سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک اسلام قدیر ہوتا ہے اسلام قدیر پلائیبل کا مطلب کیا ہے دینے کے قابل دینے کے قابل پلائنٹ پلائنٹ کا مطلب ہوتا ہے لچکتا لچک لچکتا مطلب ایک مندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی مطلب علومات ملتے تو وہ اس سے لیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب مجد یہ پتر میں آتا ہے کیوں نہیں اس لیے آپ نے مطلب اگر زید بغیرہ نہیں کرتا آگر لکھیں گے جناب اس کے اولٹ لکھیں گے اولٹ لکھیں گے جناب اس کے ایچ ای اے ڈی ایس ٹی آر او اے ڈی ایس ٹی آر او اے ڈی ایس ٹی آر 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 ایس ٹ مطلب ہے اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے زید سے اپنے اٹھا سرماس نہیں ہوتا یہ لاسا ہے دوسائل اسناپذی پلائیب دینے کے قابل پلائیب لچکنا یہ اس کے سنونیم ہیں ہام مترادف ہیں یہ اس کے اولٹ ہیں ٹھیک ہوگیا تو لہذا آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے ہام مترادف اس کو انگلیس میں کہتے ہیں سنونیم اور اولٹ آپ کو دیکھتے ہیں انڈونیم ٹھیک ہوگا یعنی متراد نیکس لفf لکھیں گے ہم نیکس لکھیں جناب ڈی 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 پیٹ آئیت ڈی آئی ایم آئی ڈی آئی ایم آئی این یو ٹی آئی بی ڈیمیونیٹم ٹھیک ہے یہ ایک لفظ ہے اس کے لئے سینورنیو دو گئے اب ہم اس کے اولٹ بھی لکھ لیتے ہیں ایک ہی بار لکھنے کے بعد اس کے بعد ہم مطلب ہے وہ لکھیں گے تاکہ آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی بار لکھنے جی آئی اے اینڈ جیٹ اور ہیو ٹھیک ہوگی ڈارف کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈارف کا مطلب ہوتا ہے جناب چھوٹا پیٹائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پیٹائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹا یعنی کہ سمال ڈیمیونیٹم کا مطلب ہوتا ہے کام ٹھیک ہے جیٹ کا مطلب ہوتا ہے جینڈ کا مطلب ایکچولی جو ہے ہم بڑی جسامت والا کہتے ہیں بڑا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے بڑی جسامت والا ہیوٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑا جی جناب جتنے لوگ مجود ہیں کلاس میں آپ یہ بتا دیں کہ آج وائٹ بورڈ کلیئر نظر آ رہے ہیں کوئی پرابلہ نہیں ہے آواز کے اندر بی کوئی ایشو دنیے اچھے جی تھارڈ نمبر پہ لکھیں گے ہم تھارڈ نمبر پہ ہم لکھیں گے Celine E E E K E N примерно A C Q U I S I T I V X X X X X X X X X I X X X اپیسٹک اچھا جی ایکر کا مطلب ہوتا ہے جناب شوقین اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو پی پی ایسی کی یا کسی بھی تیاری کر سکتے ہیں کین کا مطلب ہی ہوتا ہے گہرہ شوقین ٹھیک ہے ایک ہی مطلب ہے اور اگزیسٹ کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنے والا یعنی اگر آپ کو شوق ہوگا تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر شوق نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں انڈیفرنٹ کا مطلب جو ہوتا ہے انڈیفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے لا تعلق لا تعلق اپیسٹک کا مطلب ہوتا ہے جناب بے حص بے حص بھی کہہ سکتے ہیں اپیسٹک کا مطلب مرتا دل بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وہ بندہ جس کے اندر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی جدبات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اس کو ہم یہ کہتے ہیں نیکسٹ یہ تین ہوگا ہے ڈیلی ہم نے چھے لکھنے ہوتے ہیں تو تین مدید لکھنے ہم نے آگے لکھیں گے ایک لیپس ایک لیپس ڈی آئی 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 ڈی ایس ایچ ای 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 شان اور برائیٹ بھی لے سکتے ہیں ایس ایس کے ساتھ بی آر آئی بی ای 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 ایکسلپس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ افسر دیکھتے ہیں کہ سورج گرن ہوتا ہے لونر ایکلپس ہوتا ہے یا سولر ایکلپس ہوتا ہے ایکلپس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ڈھال جاتی ہے چھیکے؟ یعنی کام نظر آتی ہے گرن جیسے سورج جو ہے وہ پورے دور میں ہوتا ہے اور اس کے بعد دھلنا شروع ہو جاتا ہے تو گرن کہتا ہے ڈیمین کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈی آئی ایم آئی این جی ڈی آئی ڈی آئی ایم آئی این ڈیمین کا مطلب ہوتا ہے مدب جو چیز کلیر ندنیاتی مدب ہوتا ہے اور ڈیمینیشن کا مطلب ہوتا ہے گرن گرن شائن کا مطلب کیا ہوتا ہے چمہ کے دار اسلام علیکم سر مالک سلام سر بھی تاہیے لیکچے رکوڑ نہیں ہو رش رہے نہیں میرے پاس ہو رہا ہے کیمڈے کرتا ٹھیک ہے don't worry اچھا جی چاروں کے نیکس پانچ چاروں کے نیکس پانچ سٹرینج اور ایب نارمان یہ تو مکیبری ہے یہ مکیبری میں یہاں پہلے لکھ دیتا ہوں کلاس شروع ہونے کے فوراں بعد اس کو ڈسکرس کرتے ہیں دو تین منٹ اس کے بعد سے گرین چار لے لیتے ہیں لیکن آج میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کیوں پہلے دینے ہیں اس لیے ایب نارمان اس کے بعد لکھئے گا ایب نارمان نیچرل 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 اور کنوینشل نیچرل اور کنوینشل نیچرل اور کنوینشل اس سینٹرک کا مطلب کیا ہوتا ہے ای سی ای این ای سی این بلکہ یہ جناب ہوگا ای ڈبل سی ای ڈبل سی اٹھ چانوینشل ای ڈبل سی ای ڈبل سی ای آنسٹرک نیچرل 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 اور کنمنشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے ریوائیتی ریوائیتی کا مطلب جو چیز ہم خود مطلب ایک چیز تو بناتے ہیں اس کے قانون بناتے ہیں اس پر ریوائیت کہتے ہیں ریس بلگوار ٹھیک ای سی ای سی ایس ٹی ای ایس ای سی ایس ٹی ایس اکیسٹیسی ڈی لائٹ اور ڈی لائٹ کے ساتھ آپ لکھیں گے جناب ایکسٹیشن ای ایکس سی یو ایل ٹی ای ای ایکسٹیشن اس کے ساتھ اولٹ بھی ساتھ لگنے ڈی لائٹlessness کہ ایکسٹیشن کی عروج Geld اور ڈیس بیر ڈی لائٹ سے ساتھ لگنے ایکیسٹیسی کا مطلب ہوتا ہے بے حد خوشی ایکیسٹیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے بے حد خوشی اس دن جناب آپ کا جو خوشی ہوگی بہت ہے بے حد خوشی ہوگی جس دن آپ اپنا گول اچھیب کر لیتے ہیں اور گول سب سے بڑا جو فیپی ایسی کا گول ہے اس سے بڑا گول میں خیال ہوئی پر چکتا ہے ڈیلائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشی ایجلٹیشن کا مطلب ہوتا ہے خوشی بے حد خوشی یعنی جوش میں آتا ہے ٹھیک ہے کلیمٹی کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کلیمٹی کا مطلب کیا ہے مصیبت اور ڈیسپیئر کا مطلب ہوتا ہے گم کی اداس کو کہتے ہیں جی جناب ہمارے سامنے جو ہے یہ جناب جو موجود ہے یہاں پہ آپ تمام لوگ بتا دیں کہ آپ میں سے کسی بندے کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی رہی ہو یا چو چیز ان کو سمجھ نہ آئی تو بتا دیں جی کلیر ہے ساری چیزیں آج میری جو موبائل لیپ ٹاپٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا وہ بلکس صحیح ہو رہی ہے آپ کو کلیر نظر آئی ہے جی اسلام علیکم سر جی جی والسلام اسلام علیکم سر جی جی والسلام اپنے ایکسلٹیشن جی جی ایکسلٹیشن 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 بیاد خوشی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں اس کرنا ہوں سنین چارٹ لے دوں تو یہ جنب ہم سکرین شارٹ بناتے ہیں سکرین شارٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو کی کوالٹی بھی کوئی پرابمیں آ جاتا ہے اور ویڈیو کوالٹی کو بہتر بنانے کے لئے میں نے بڑی کوشش کیا ہے لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا کیا ہے تو خیر یہ میں ویڈیو اس لئے بناتا ہوں یا ریکارڈ لیکچر اس لئے کرتا ہوں سکرین شارٹ اس لئے بناتا ہوں تاکہ آپ کے جو لیکچر رہ جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے بعد میں اس کو کریں جی بار اسلام صحیح جی آپ نے جو سٹرینج اس کل کھا ہے جی جی میں نے آئیپون بیپ بھی پڑا ہے کیا پڑا ہے کیا چیز بڑی ہے سٹرینج کی بات کریئے جی جی چینج میں نے آپ کو بتا دوں آپ گوگل پر کوئی لفظ لکھ دیں نا اس کے تقریباً پچاس ساٹھ لفظ آ جاتی ہے اس کو چھوڑ دیں ہم نے پی پی ایسی کے مطابع کرنے اس کے اندر جو سوال پچھے جا چکی ہیں آپ تک ہوگی بری آ چکی ہے سر سے پہلے انہوں وہ کرے کریں ٹھیک ہے پی پی ایسی کے مارڈل پیپر کے اندر جتنے میت کے سوال دی ہوں ہیں سارے میں نے کروانے آپ کو دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار تیزہ جس بندے کو یہ سارے سوال آتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ جناب اس کے پی پی ایسی کے جو اگزام ہوگا اس کے اندر اس کو سارے سوال اس کے کلیر ہوگا ٹھیک ہے کمپلیٹ سیریز کمپلیٹ سیریز فور نائن سکسٹین ونٹی فائیو اینڈ نیچس جی جناب کیا جواب ہے اب جی کیا ہے گا جی بیت پر یہ دیکھیں جی دو کا سکیر ہے تین کا سکیر ہے اور چار کا سکیر ہے پانچ کا سکیر ہے اس کا مطلب ترتیب کے ساتھ یہ چلتا جا رہا ہے اسی ترتیب سے چھے کا سکیر کیتنا جواب آجائے گا ٹھیک ہے کوششن نمبر دو رکھتے ہیں یہ بھی آپ کی کمپلیٹ سیریز ہے کیا ہے گا جناب اینیون اس کا کیا ہے گا جناب ہاں جی یہ منت کے نیم لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا لکھے ہوئے ہیں منت کے نیم لکھے ہوئے ہیں تو یہی جناب آپ دیکھ لیں یہ پیپر میں آتے رہتے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل میں جون جولائی کوششن نمبر ثری کوششن نمبر ثری آپ لکھے گا شیرچی کوششن نمبر ثریتی 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 3% at the rate of 3% annually annually for 4 year investment 4 سال کا جناب آپ نے انٹریس ملوم کرنا ہے اپنی ویڈیو تمام لوگ میوٹ رکھیں گے وہاں پہ فیمیل سٹوڈنٹ موجود ہیں اچھا جی find the interest on روپیز 40,000 at the rate of 3% annually for 4 year investment جی سب سے پہلے دن آپ دیکھی گا ہمارے پاس جو ہے انٹریس ریٹ کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم نے اس کے مطابق اس کو فائنڈ اٹ کرنا ہے انٹریس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے انٹریسٹ is equal to principle multiplied by time multiplied by rate but as of یہ فارمول ہے پی اسٹینڈ کس کو کہتا ہے principle amount principle amount time کا مطلب کیا ہوتا ہے number of years R کا مطلب کیا ہوگا rate ٹھیک ہے اور 100 فارمولے کا principle amount کیتنی ہے principle amount ہمارے پاس ہے 40,000 ذرہ time period 4 سال rate ہمارے پاس 3 but 800 ٹھیک ہوگی ہے اب اس کے مطابق ہمارے پاس یہ دو دلوں اس سے ختم ہوگئے باقی کیا بچ گیا باقی 400 بچ گیا 400 کو ضرب دیں جناب تین کے ساتھ تو کدھنا مان جائے گا 1600 ضرب تین جواب آ جائے گا 28 جی جناب سوا تو بنا گیا any one آپ کو ان تین امیت کے سوال میں کوئی ایک سوال سے میں نہیں بتا دیں find average average کے spelling پورے لکھی گا find average 5 x 6 4 x 3 and 4 x 3 and 3 x 4 average کے جو فارمولہ ہوتا ہے اگر کسی بندے نے stat پڑی ہوئی ہے تو average کو arithmetic mean کہتے ہیں average کو mean کہتے ہیں ٹھیک ہے اور average کو x bar بھی کہتے ہیں جو stat یعنی آپ یہ سمجھیں کہ x bar mean average یا arithmetic mean یہ ایک ہی بات ہوتی ہے arithmetic mean یہ ایک ہی بات ہے اب ہمارے پاس یہ لکھیں x bar کس کے برابر ہے x bar ہوتا ہے کہ جناب sum of sum of all terms sum of all terms divided by total terms total term term ڈیوائیڈ کے کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس دی ہوئی ہے ان تمام کو آپ کیا کریں گے ان کو جمع کریں گے اب ہمارے پاس sum کیا ہے x bar is equal sum of all term اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا جناب کہ سب سے پہلے ہم کریں گے ان کا sum کیا کس کا sum کریں گے پانچ بٹا چھے پلس چار بٹا تین پلس تین بٹا چار ڈیوائیڈ کے کریں گے total term total term mean ایک یہ دو یہ تین تین ڈیوائیڈ کے کریں گے چی جناب جہاں تک سمجھ آ گیا clear اکمل طور پر یہاں تک کیونکہ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہے تو پھر آپ easily آرام سکھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے یہ سوال موجود ہے یہاں پر ہم اس کو یہاں پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے کہاں پہ آئیں گے یہاں پہ یہ جناب آل گیا ہمارے پاس پانچ بٹا چھے پلس چار بٹا تین پلس تین بٹا چار ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے پہلے اس کا لیں گے جناب LCM LCM least common multiple کس کا لیں گے ان تین ہوگا لیں گے 6 ہو گیا 3 ہو گیا 4 ہو گیا یہ لیں گے ہمارے پاس دو والا تحصیم کریں گے تو یہ تین آ جائے گا تین کے اوپر نہیں جائے گا یہ دو آ جائے گا پھر جناب دو کریں گے تین کا تین تین کا تین یہ ایک آ جائے گا اس کے بعد تین کریں گے تو یہ سارے ایک ہو جائے گا اب یہ والے ہوں گے آپ کو ملٹیپلائی دو دونے چار چار تھیوں بارہ یہ بارہ مال LCM آ جائے گا جی اس کو پر ڈیوائیڈ ہوگا ہے تو جو آپ دو کو ایس پانج سے ملٹیپلائی کریں گے کیا جائے گا اس کو پر ڈیوائیڈ کریں گے چار چار کو چار سر ملٹیپلائی کریں گے تو سولا اس کو پر ڈیوائیڈ کریں گے سنتےہیeen کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے نو ٹھیک جی سور سولا تھین دو اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تین ہیں یہ دونوں پہ ڈیوائیڈ ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے یہ تین دونوں پہ ڈیوائیڈ ہے 35 پہ بھی ہے 12 پہ بھی ہے اگر یہ تین دونوں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں ہم کریں گے جناب 35 بٹا 12 ملٹی پڑیڈ بٹی جواب کیا جائے گا 35 بٹا 36 اور اگر سوال ہوتا ہے اس طرح کہ 35 بٹا بارہ بٹا تین یعنی تین یہ بارہ کے نیچے ہوتا صرف بارہ کے نیچے پھر یہ تین اوپر ملٹی پڑی ہوتا پھر کیا جاتا 105 بٹا بٹا امید ہے سمجھنا گئی اگر یہ تین دونوں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نیچے والے سے ملٹی پڑی ہو رہا تو لیانہ جناب یہ والا مارے پر جواب آ جائے گا جی جناب سمجھنا گیا جی جناب سمجھنا گیا سمجھنا گیا سمجھنا گیا پانک بٹا چھے چار بٹا تین اور تین بٹا چھار ایوریج کا نام جو ہے سٹیٹ کے اندر ایکس بار بھی کہتے ہیں اس کو مین بھی کہتے ہیں ایوریج بھی کہتے ہیں اریثیمیٹک مین بھی کہتے ہیں اگر آپ نے سٹیٹ پڑی ہوئی ہے اگر نہیں پڑی ہوئی تو آپ آج آپ نے پڑھ دیو ایکس بار کا فارمولا کیا ہے سم اف آل تارم مطلب جتنے بھی تارم دی ہوئی سب کا سم کریں ڈیوائیڈ کریں ٹوٹل ٹرم ٹوٹل ٹرم کو ابھی جانے دیں پہلے ہم سم کریں گے تمام کو سم کیا ہے پانچ بٹا چھے جمع چار بٹا تین بٹا چار یہ تینوں کو جمع کیا یہ تینوں کو جمع کیا تو ایلسیم لینے پڑ رہے ایلسیم لینے کے بعد ہم یہاں تک پہنچے کہاں تک پہنچے یہ جناب جمع کیا تو یہ جواب آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹوٹل ٹرم کو ڈیوائیڈ کریں ٹوٹل ٹرم کتنی ہے تین اب یہ تین تینوں پہ دونوں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا تو لہذا صرف بارہ سے ملٹیپلائی ہو جائے گا درہ بارہ کتے گے ٹھیک ہے یہ درہ بارہ کتے گے تو لہذا پینتیس بٹا چھتی جواب آ جائے گا ٹھیک سر جو آپ نے اس کا دیا وہ درہ بارہ کتا دیجئے گا ہاں وہ میں نے یہ کہایا کہ اگر فارس اپر ایسیم ہوتا نا کہ پینتیس بٹا بارہ تقسیم تین اگر یہ تین اس بارہ کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا جسٹ پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تین کو یہاں ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی کیسے آ جاتا پینتیس ضرب تین بٹا بارہ لیکن تین یہ دونوں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یعنی اس کے اوپر بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو پھر بارہ کے یہ تین صرف بارہ سے نیچے سے ملٹیپلائی ہوتا ٹھیک ہے تو لیادہ یہ دونوں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اس لیے ہم نے بارہ سے ملٹیپلائی کیا بارہ ضرب تین سے گیا جی سمعنی آگیا یہ تین دونوں سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے لیادہ تین ضرب بارہ کر رہا ہے اچھے جی سوالوں کے ہمارے چار کوششن نمبر آخری کریں گے کوششن نمبر لاسٹ جی جی یہ اتنے کوششن کرنے کا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے نہیں نہیں یہ دیکھنے اگر آپ کو سوال آتا ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو پیپر آتا ہے نا تو پیپر پہلے گھنٹے کے اندر لوگ کر لیتے ہیں گھنٹے جیسے وہ کہتے ہیں نا جی آدھا گھنٹے پڑے آپ پیپر جو دینے جا سکتے ہیں تو اس وقت آدھا زیادہ حال کالی ہو جاتا ہے آپ اس بات کو چھوڑیں آپ پہلے سیکھیں اچھی طرح سے ٹھیک ہے ڈونٹ وری آخری سوال جناب میں کوئی کام کا سوال لکھونے جاتا ہوں موید کر لیتے ہیں والی محور کریں کنسیڈر کنسیڈر موڈ ان ڈیٹا وہ کہتے ہیں جناب اس کے اندر جو گئے گئے ہیں نا اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں یہ ڈیٹا ہے اس کے اندر موڈ کون سے کون کون سے ہے بھلا تین پانچ دو دیرو دیرو ایٹ آگے کہہ گا انڈس سیون جن جناب اگر کسی بندے کو یہ بتا ہو موڈ کا مطلب یہ ہے موڈ جناب ایک کیا کہتے ہیں کہ سٹیٹ کے اندر سمال ہوتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ایز کارڈ موڈ یعنی ایک ڈیٹے کے اندر جو بار بار ویلیو آرہی ہوتی ہے زیادہ بار آرہی ہوتی ہے وہ ہمارا موڈ کلاتا ہے ٹھیک ہے بتائیں جناب کیا جواہ ہوگا پھر موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ایز کارڈ موڈ اب دیکھیں جی میں آپ کو بتا ہوں کہ تین جو ہے ایک بار یہ دو بار چھے جو ہے دو بار لیکن جو زیرو ہے کدنی بار آرہی ہوئے جی جی والیکم السلام کونسی کونٹنگ آینک اتار کے دیکھیں کیوں نہیں نظر آرہا آپ کو میں نے فضل جائی ہے اچھ 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 اس لیے اچھ 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 تین پانچ دو ڈبل زیرو ایک چھے چھے تین ایک زیرو سیمن نائم زیرو جو ہے جناب تین بار آرہ ہے سب سے دیادہ دیرو بار آرہ ہے لیادہ تین دو دو بار آرہ ہے چھے بھی دو بار آرہ ہے لیکن دیرو تو دیادہ بار آرہ ہے لیادہ آنسر زیرو ہوں گا جی جناب پلے بار میت کے کسی بھی سوال میں آپ کو سمع نائم بتا دیں ہی نہیں سر قوشن نمبر 3 میں پرنسپل پی فار پرنسپل پی فار ٹی فار ٹائم یعنی نمبر آف یہ اور آرہ فار ریٹ انٹریسٹ ریٹ اور دیوائیڈ بائی ہنڈرڈ فار مولے کا ٹھیک ہے جی 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 انٹریسٹ آن روپیز فورٹی تو یہ چیلیس ہزار ہماری پرنسپل پرموٹ ہے ایڈ جی ریٹ 3 پرسنٹ یہ ریٹ ہمارا تین پرسنٹ ہے تین بٹا سو 4 year 4 year mean time period نمبر آفیر ٹھیک ہے جی کلے رو گیا چل اچھا جی جناب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ میپ کے اوپر ٹھیک ہے کس کے اوپر ورلڈ میپ کے اوپر دنیا کے اندر سات کانٹیننٹ ہیں کانٹیننٹ کس کو کہتے ہیں کانٹیننٹ جناب کہتے ہیں اس کی ایک آسان سی ڈیفنیشن ہے ایک لارج پیس آف لینڈ سراؤنڈ بائی وارٹر آل سائٹ اس کالڈ کانٹیننٹ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا جس کے چار ادرا پانیوں اس کو کانٹیننٹ کہتے ہیں اگر ایک زمین کا چھوٹا ٹکڑا ہے لیکن اس کے بھی چار ادرا پانی ہے تو وہ آئی لینڈ کلاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا ایک ملک کے اندر ہو سکتا ہے لیکن جو کانٹیننٹ ہوگا اس کے اندر کافی ملک ہوں گے ٹھیک ہے فرق کیا ٹوٹل سات کانٹیننٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ان سات کانٹیننٹ کے اندر ہمارے پاس جو بہت اہم چیز ہے ورڈ ملک آپ نے جب بھی ورڈ مپ بنانا آج رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک لائن پلس ٹھیک ہے زمین جیسرہ گول بنی ہوئی ہے وہ بلکل ایسے ہی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پیسے آپ کو مطلب ایک پلس کا نشان اس لیے بروایا تاکہ آپ ایک گول دائرہ بلکل صحیح بنا سکیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو پلس کا نشان بنتا ہے اس میں ہم نے لیفٹ پہ ڈبلیو رائٹ پہ ہمارے پاس ایزٹ ہمارے بلکل سامنے نارت ہے ہمارے بیک سیٹ پہ سوٹ ہے اس لیے ہمارے سامنے جہاں پہ سوٹ آ جائے گا جہاں پہ نارت آ جائے گا جہاں پہ ہمارے پاس بیسٹ آ جائے گا جہاں پہ ہمارے پاس چیزٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جناب یہ ہمارے پاس مطلب ہے ایک کانٹیمنٹ پورا ایک زمین کا جو ہم کہتے ہیں نا زمین گول ہے زمین واقع گول ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مطلب ہے ہمارے پاس زمین کو ایک دو عصو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور وہ دو ایسوں میں زمین کے اوپر ڈیوائیڈ کرنے والی جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹر لائن ایکویٹر لائن جو آنا وہ ایک امیجلی لائن ہے یعنی کہ ایک امیجن کرتے ہیں ٹھیک ہے امیجن کیا مطلب ذہن میں مطلب ہے سوچ لیا کہ جناب یہ کامے سے ہے تو زمین کے اندر جناب یہ ایک امیجلی لائن ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی ٹھیک ہے اور وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ویسٹ سے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جناب جاتی ہے ایس یہ زمین دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی زمین کا اوپر والا حصہ جو ہے نادرن ہیمی سفیر ہے اور زمین کے بیک سیڈ والا جو حصہ ہے اس کو سوزرن ہیمی سفیر کہتے ہیں کیوں یہ درمیان میں جب لائن آگئی تو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو سات کانٹیننٹ ہیں وہ کس طرح موجود ہے اور پاکستان کہاں موجود ہے پھر آپ کو نظر ایک بات کی سمجھ آئے گی سب سے پہلے جناب ہمارے پاس یہاں پہ ایک کانٹیننٹ موجود ہے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں اس کا بارہ سوتھ امریکہ کیا کہتے ہیں سوتھ امریکہ بلکل اوپر یہاں پہ ایک کانٹیننٹ موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارد امریکہ یہ جو امریکہ ہے نا سپر پاو جیس ہے امریکہ جو ہر پورے ہم کہتے ہیں پاکستان میں بڑی مدرد یہ یہاں پہ نارت امریکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد ایک کانٹیننٹ یہاں پہ موجود ہے جس کا نام ہے جناب افریقہ ایک کانٹیننٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس کا نام ہے جناب یورپ ایک کانٹیننٹ جو ہے یہاں پہ موجود ہے اس کا نام ہے جناب ایشیا کیا نام بلا؟ ایشیا ایشیا ایک کانٹیننٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس کا نام ہے جناب اسٹریلیا ایک کانٹینٹ یہاں پر موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹار کٹی اب یہ سات کانٹینٹ ہو گئے اور ویسے تھوڑا سا جو ہے نیچے یہاں پر کانٹینٹ اور بھی بن گیا ہے اوشنیا کے نام سے لیکن فیلال آپ یہ چار سات یاد رکھیں سب سے پہلے ہم ان سات کانٹینٹ کو یاد رکھیں گے بائی ایریا وائز بائی پاپولیشن وائز میں کہا تو یہ بتا ہے دنیا کا پانچوںہ بڑا بڑا ہے آدم عبادی کے لئے آسے کون سے ہے چوتھا کون سے ہے تیسرا کون سے ہے تو جناب آپ کو کوٹ سے یاد رہنا چاہیے ٹھیک ہے ایریا وائز ایریا وائز کوٹ کیا بنے گا ایریا وائز کوٹ بنے گا جناب ڈبل اے این ایس ڈبل اے این ایس اے ای ای ڈبل اے ایس ڈبل اے این آنسیا اور اس کا کیا بنے گا آ آئنسا آئنسا اور آنسیا اب یہ جناب ہمارے سامنے کیا ہو گیا پاپکولیشن پایس پاپولیشن پایس اب یہ جناب میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس پہلا جو ہے نا یہ اس کو ہم بھلا کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایشیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھلا ایشیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایشیا ٹھیک ہے اس کو ہم بھلا کیا کہتے ہیں افریقہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں افریقہ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جناب پوری دنیا میں پہلے اور دوسرے نمبر پر ایشیا اور افریقہ ملود ہیں تو پہلے دو دو پوائنٹ ہوگئے کے لئے ہیں اب بتائیں آپ خود بتائیں این سے کیا بنے گا نارت امریکہ ایسے سوت امریکہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ گیا ہمارے سامنے یہ کیا کہتے ہیں اے اس اے سے کیا بنے گا اس اے سے آپ بنا دیں گے انٹارکٹیپا انٹارکٹیپا اب اے سے کیا بنے گا یورپ اور اے سے کیا بنے گا آسٹریلیا ٹھیک ہے اب آپ باقی تو لیکس لیں گے نا مجھے لکھنے کا ضرورت نہیں ہے میں اچھے اسی طرح ہمارے سامنے یار والیم میوٹ کر دیں جس کا والیم جو آئے وہ آن ہوتا ہے نا باقی بندوں کو پرابلم ہوتا ہے اور آپ کو اگر ضرورت ہے تو والیم میوٹ کر کے آن میوٹ کر کے لازمی سوال پوچھیں اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آن آف کر دیں جی جناب سے ہمیں آگے بات کی نیکس دیکھیں ہمارے سامنے جناب اس سوال کے اندر ای سے بن جائے گا جورپ نارت امریکہ سود امریکہ اب یہ ڈبل ہے اس کے اندر جناب آبادی ہے تو آبادی کے لیاغ سے یہ جناب بن جائے گا آسٹریلیا یہ جو ہے انٹارکٹیکل ہوتا ہے انٹارکٹیکل جو ہے وہاں پر پورے دنیا ہے وہ اپنے تجربہ کا بنایا ہے وہاں پہ سٹیشن بنائے ہوئے ہیں اور وہ سینسدان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ سارے تجربے ہو رہے ہیں آپ میں سے کوئی بندہ بتایا ہے پاکستان نے بھی یہاں پہ سٹیشن بنائے ہوئے ہیں مطلب ہے کہ ایٹماسفر ایٹماسفر کو کنٹرول کرنے بلے سپیس ایجنسی کو پاکستان کے کیا نام ہے اس سٹیشن کا اس کا نام ہے جناسٹیشن انیس سو اکانوے میں بنائے تھا لہذا جناب بتائیے گا کہ ایریا وائز کوڈ کا سمجھا گیا اور پاپولیشن وائز کوڈ کا سمجھا گیا اور اس میں سے کسی لแفز کی سمجھانے بتا دے اینیون کلر ایریا وائز دیکھیں گی ایشیا پاپولیشن وائز بھی ایشیا ایری ایریا وائز افریقہ آپ پاپولیشن وائز بھی افریقہ دو پہلے کلر ہوگئے ایریا وائز نارہ امریکہ پھر سوٹ امریکہ پھر یہ انٹارگٹی کا یورپ اسٹریلیا ایشیا، افریقہ، یورپ، نارتھ امریکہ، سہود امریکہ، اسٹیلیا اور انٹارکٹیکا آپ کے لئے رومیاں آنسیا اور آئنسا، اے آئر انسا، ای سے انسا باتی ہے تو آپ اپنے یاد رکھیں اس کے بعد جناب یاد رکھی گا کہ پورے کانٹینٹ پوری دو زمین ہے اس پوری زمین کو ہم بلا کیا کہتے ہیں؟ پوری زمین ہماری کس شکل کی ہے؟ شیپ آف آرٹھ ایز جیوڈ، چاہتے ہیں؟ شیپ آف آرٹھ ایز جیوڈ، جیوڈ جیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیوڈ کہتے ہیں آپری شکل، جنہی گول شکل کیا ہے عریف نمیون، جنہی کہتے ہیں اور عریف نمیون، جن نے بھی شکل کیا ہے." فسر میں کہا رہا تھا زمین کی شکل ویز بھی، بّے، یہ زباد، باو، ہم نے بیوز بنائی گول شکل بھی کہتے ہیں؟ سپیرل بھی کہتے ہیں تو جیسے آپ کہتے ہیں اب سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ یہ جو پورا ایک دنیا ہے پوری دنیا میں یہ تو ہوگی یہ زمین ہوگی یہ زمین ہوگی یہ باقی کیا چیز ہے باقی کیا چیز ہے بھلا باقی پانی ہے پوری دنیا کہتا یاد رکھی گا والی بیوٹ کریں ارث ارث کا 29% ہے وارٹر 71% یاد والی بیوٹ کرتے ہیں آپ کو کتنی باہر کہتے ہیں پہلے ہوگا کسی فیمیل گئی ایسے دی میں آپ کو بتا ہوں میں والی بیوٹ اس لیے کرواتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوں اگر آپ کو میوٹ نہیں ہوتا تو پھر جناب دوسرے بند آپ کے گھر کو الو کی آواز ادھر جا رہی ہے پھر یہ اچھا نہیں ہوگی اچھا جی پوری دنیا کے اندر جناب 29% ارث ہے جنی زمین ہے اور وارٹر باقی سارا پانی 71% اس 71% کے اندر اس 71% کے اندر جو ہے ایک بات بات ہوتی ہے ہمیں کہ 1% جو ہے 1% جناب فریش وارٹر ہے فریش ہے اور 70% جو ہے 70% کی ہے سارٹی وارٹر ہے سارٹی وارٹر سارٹی وارٹر سارٹی وارٹر کو مطلب ہوتا ہے کڑوا پانی ٹھیک ہے اس 71% کی بات کر رہا ہوں پورا اور حال 100% پر میں نے کنوارٹی کیا ہے اگر میں اس کو 100% پر کرو تو یہ 3% بنتا ہے اس کو کرو تو یہ 97% بنتا ہے یعنی پوری دنیا کے اندر جو پانی ہے وہ 3% فریش وارٹر ہے اور 79% جو ہے وہ کڑوا پانی ہے اس لئے یہ پانی جو ہم مطلب اچھا روح سے صاف کر کے مل رہا ہوتا ہے اس سے گھبرانے کے دروت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے پانی اتنا زیادہ دیا ہے دنیا کے اندر کبھی کوئی پانی سے نہیں مرے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے تو پریشان نہیں تو لیالہ جناب یہ 1% پانی فریش وارٹر ہے اور 70% سارٹی وارٹر ہے یعنی کڑوا پینی کے کابل نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 70% سارٹی وارٹر ہے اس سارٹی وارٹر یا مطلب 1% فریش وارٹر ہے اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے سامنے ادھر ایک لائن لگا لیں اور ادھر لگتے ہیں پی ٹھیک ہے اس کے اندر لگتے ہیں ا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ادھر لگتے ہیں آئی اس جگہ پہ لگتے ہیں ایس اور ادھر زیناب یہاں تک ادھر پھر پی لگتے ہیں اور ادھر یہ اوپر جنگ گیا ہے یہاں پہ لگتے ہیں جس طرح میں نے لکھا ہے آپ نے بھی سیم ایسے ہی لکھنا ہے یہ جو ہمارے پانچ اوشن ہے پوری دنیا کے اندر جو پانی ہے دو یا دو سے زیادہ سامندر جب ملتے ہیں تو اوشن مان جاتے ہیں پوری دنیا میں جو اوشن ہے کتنے پانچ ہیں اوشن کو ہم کہتے ہیں جناب بہت ہمارے سامنے میں نے سب سے پہلے کیا لکھا پی لکھا پھر میں نے اے 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 لکھا یہ جناب ایک کوڈ ہے ان کو یاد رکھنے کا ان کی تردیب کا کیا کہوٹ ہے پیسہ ہر بندہ جناب پیسے کے پیچھے ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو باقی جناب والا وہ کیا کہتے ہیں جیدر بار میں جائیں جیدر مدی جائیں پیسہ ہونا چاہیے بار سے اور پیسہ ہو تو جناب آپ پرائیم نیسٹر بھی بن سکتے ہیں پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے پیسہ ہو تو پتہ نہیں کیا کہنے ہوگا تو پیسہ جناب سب سے پہلے پورے دنیا کے اندر سب سے بڑے نمبر پہ ہے یہاں پہ آپ رینک لیں رینک میں نمبر فرسٹ کیا نام ہے پیسیفک اوشن نمبر ٹو ایٹلانٹک اوشن ایٹلانٹک اوشن نمبر تھری انڈیان اوشن نمبر فور سودرن اور نمبر فائل نمبر فائل ہے جناب اے آر سی ٹی آئی سی آرٹک اوشن چیک ہے تو یہ جناب وہ کوڈ ہے جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے جناب یہ بتایا ہے دنیا کا تیسرا بڑا اوشن کونز ہے پی اے آئی آئی کہاں پہ تیسرا نمبر پہ آگیا انڈیا اوشن ویچھے تا سمالیسٹ سمالیسٹ میں اے آئی اے سے آٹھٹک اوشن ویچھے تا سیکنڈ لارچس سیکنڈ لارچس سیکنڈ میں پی اے اے سے کیا ہے ایٹلانٹک اوشن ٹھیک ہو کیا تو یہ جناب نمبریں بھی میں ساتھ لگا دیتا ہوں یہ پہلے نمبر پہ یہ دوسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پہ یہ چوتھر نمبر پہ اور یہ پانچ نمبر پہ ٹھیک ہے اور ان کی میں نے وہ ترتیب بھی بتا دیا کہ جس طرح مطلب انہوں نے پھیلے گا ہے اب مجھے ایک سوال کا آپ لوگ جواب دیں گے اس میپ کے ذریعے یہ بتائیں امریکہ اور افریقہ کے درمیان کون سا وہ مطلب اوشن ہے ایٹلانٹک اوشن اچھے لی افریقہ اور ایشیا کے درمیان کون سا اوشن ہے انڈیاں انڈیاں افریقہ اور ایورپ کے درمیان کون سا ہے جی جناب ایٹلانٹک 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 بیری گوڈ ایورپ اور ایمریکہ کے درمیان کون سا ہے ایٹلانٹک پوری دنیا کی سب سے زیادہ جو ٹرینڈ ہوتی ہے وہ ایٹلانٹک میں ہوتی ہے اس نے جانا تو یہ اکراس کرنا ہے اس نے جانا تو یہ اکراس کرنا ہے ایشیا نے جانا تو یہ اکراس کرنا ہے جورپ نے جانا تو یہ اکراس کرنا ہے جورپ نے یہاں آنا تو یہ اکراس کرنا ہے سب سے زیادہ ٹرینڈ یہاں پر ہوتی ہے ٹرینڈ کیسے مطلب آپ کا جو بھی سمان آپ بناتے ہیں مارکیٹ میں بناتے ہیں انڈسٹری میں بناتے ہیں اس کو سیر کرنا ہے عوام کی ضروریات پوری کرنے ہیں تو آپ کا سمان بہر اجاز کے پر جاتا ہے ہوای جات پر نہیں جاتا تو بہر اجاز سمندر میں چلتا ہے شپ کے دریے چلتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا وہ شپ جو ہے ہمارے پاس بدریا پانی کے دریے جائیں گے سمندر اوشن کے دریے جائیں گے ٹھیک ہے تو لہذا یہ آپ آپ کے پیسہ بھی کلیر ہو گیا جناب آپ کا یہ جو ہمارے پاس آئریا وائد پاپولیشن وائد ہمارے پاس جو کانٹینٹ ہے وہ بھی کلیئر ہوگا ٹھیک ہے اچھے دی کال ہمارا جو لیکچر ہوگا کال بھی سنڈے ہے کال بھی لیکچر ہوگا ہم نے اس ورلڈ میپ کے اندر کیا کیا چیز کلیئر کرنی ہوتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جناب جو ہے یہاں پہ ایک جہاز ہے اس نے ہوا کے ذریعے اڑ کے ایشیا میں جانا ہے ایشیا میں کہاں جانا ہے پاکستان میں جانا ہے تو کیسے پتہ جلے گا یہ ہم کال بات کریں گے اور اس کے اوپر یاد رکھی گا لیٹیٹیوڈ اور لانکٹیٹوڈ لائن ہوتی ہیں اس لائن کی مدد سوا پہلتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کہ چیز پڑھنی ہے مدید اس میپ کے اندر ایکویٹر لائن ایکویٹر لائن ٹرابک آف کینسر ٹرابک آف کیپری کوان ٹھیک ہے لانکٹیٹوڈ لائن لائٹیٹوڈ لائن اچھے جی اور کیا ہے ناردرن ہمی سفیر ہمی سفیر جی جی ہمی سفیر ای 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 آر ای اچھے جی اسی طرح سودرن ہمی سفیر اچھے جی درمیان میں وہ کیا ہوتا ہے پرائم ویریئر لائن پرائم میریڈین لائن اچھے جی اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اچھے جی ہمارے پاس جو اس کے بعد آرٹک سرکل ہو گیا پولر دون ہو گیا فریجر دون ہو گیا اس کے علاوہ اور کونسے رہ گئے ہیں مجھلا ٹھیک ہو گیا نارٹ سوال کانپال نئے بہت ہے سکرک ہو گیا اے آر تی آرٹک سرکل آرٹک سرکل اچھے جناب ہم نے پڑھ دے ہیں اس کے اندر اور امید ہے کہ اس کے اندر آپ کو کافی طرح چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی اور ایک اور چیز لگتی تھی ٹیمپریٹ زوم پر پڑھنا ٹیمپریٹ تو اسی جنہا بارڈ میپ آپ کو کلیر ہو جاتا ہے اگر آپ بارڈ میپ کو سمجھ کے پار لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی سوال غلط نہیں ہوتا ٹھیک ہے اینیون جی جناب کوئی سوال آپ لوگوں کا اینی کوئچن اچھے جناب انٹیلیس افیسر کے اوپر لازمی اپلائی کر لیں آخری ڈیٹ سے پہلے کیونکہ پھر بعد میں آخری ڈیٹ والے دن میں آپ کو پیتہ ہے کہ ویڈسائٹ بیٹھ جاتی ہے تو یہ جناب ہماری کلاس فریسلی میں نے کیا ہے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو نیو ہوتے ہیں اور میں نے کل بلکہ ایک سٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر میں نے تیس ازار فید دیا ہے جناب تو میری فید جو اینا ڈوب گئی ہے میں ان کے واپس لینے کوشی کر رہا ہوں تو آپ نے جو پڑھایا پہلے دن مثلا چھوٹا سا لیکچر دیا آپ نے ساری باتیں کلیر کی تو انہوں نے میں کچھ پتائے بھی نہیں آپ مطلب ہے کہ اور آپ ڈیلی ٹیسٹ لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس لئے میں نے سوچا پہلے دن سٹوڈنٹ کو مکمل مطمئن کیا جائے اور ان کے جو ایک ریزرویشن ایک نیا بند ہے اس کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ جناب جو آن لین ہے وہ پیسے لے لے پتہ بھی کچھ پڑھایاں نہ پڑھایاں نمبر بلا کر دیں ای ٹی سی کچھ لہذا یہ اس لئے آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے تاکہ آپ مکمل مطمئن ہو سکیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو فیس بک کا لنک دیا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹ کس طرح سکسیس فل نوکری پہ پہنچ چکے ہیں ایک سٹوڈنٹ کا انٹرو بھی سینٹ کیا تھا تو لہذا انشاءاللہ یہ کل ہمارا لیکچر ہوگا ان ٹاپکوں پر اور یہ خارج چیزیں ہم کل کلیئر کر دیں گے کال حالا کے اعتوار ہے لیکن میں آپ کو اس لئے پڑھا رہا ہوتا کہ آپ کیونکہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت کام ہے عید کے بعد کافی سارے پیپر ہیں ان کے کلیئر ہونے کے بعد پھر انٹیلیا سے فیسر کا ٹائم آ جائے گا اور یہ تقریبا مئی کا مئیڈ ہو سکتا ہے مئی کا آخر ہو سکتا ہے یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے جناب اینی قوشن سیل یہ کانٹی ایک اس کی پکچر بناتی نا کلیئر لیکٹوپ میں سینٹ کر دیجئے وہ آپ ٹائم چندر ہے اس لئے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ دوسرا موبائل رکھا ہے اس موبائل کے اوپر میں کلیئر پچر بنا لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو جو ہے ایک کلیئر لی اب دیکھیں ہماری زوم ہے اب جو میرا کیمرے کا فوکس ہے جو لیپٹاپ پہ بناتا ہوں وہ آج بلکل کلیئر ہے وہ بھی مطلب ہے میں نے ایک یوٹیوب پہ درے سارچ کر کے دیکھا تھا تو وہاں سے مجھے مطلب کچھ چیزیں سمجھ جائے تو لہذا آپ کو ریکارڈنگ بھی بلکل صحیح نگر آگیا ٹھیک ہے کوئی سوال آپ کی طرف سے چلے جو اور آپ نے دیکھے جی میں دو دن منٹ با آپ کے لوں گا مدید میں نے کل آپ کو نوٹس بھیجے مارڈل بیور بھیجے اور یہ جو میں نے آپ کو لیکچر دی ہے یہ آپ کے نوٹس ہے یہ آپ کے نوٹس بنانے یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کو نوٹس اب میرے پاس جو ہے اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو مطلب ہے نوٹ کرتا ہوں یا مجھے کسر چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں کچھ نوٹس بنے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لکھے موسا تے پڑھے خدا اچھا یہ مطلب کیا ہے لکھے موسا تے پڑھے خدا اس کا مطلب آپ سمجھ لیں پتائے کیا کہتے ہیں اس کو آپ میں سے بتائیے کہ یہ اکثر ہم کہاوت کہتے ہیں نا کہ لکھے موسا تے پڑھے خدا اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ صرف خدا ہی پڑھ سکتا ہے موسا کی لکھائی باقی کسی کو سمجھ نہیں آسکتا اور کی بتا ہے جیسے ڈاکٹر کی لکھائی ڈاکٹر ہی پڑھ سکتا ہے یہ جواب دیئے موسا نے خود لکھا تو خود ہی آکے پڑھے ہم رہی ہیں نا لکھے موسا تے پڑھے بھی خود خود آ اور خود آ سے لوگ کہتے ہیں بھے خدا خود آ نہیں خود آ مطلب آپ نے ریکویس تھی کہ جس جتنی بھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں وہ ساری یوٹیوب کی چینل پہ ایک لیلسٹ میں آگے ادھرے ڈال لے کریں تاکہ آپ کے ویڈیوز پہ آجائے کریں کہ کسی ہر بھی ہو جائے نہیں نہیں وہ اس کی کوئی ذکتہ دیکھنا میں آپ کو بزاتا ہوں کہ آپ نے فیس پہ کی ہے آپ نے کلاس لے رہے ٹھیک ہے آپ نے ٹیس بھی دینے کرا جس بند نے فیس نہیں پہ کی وہ فری میں لے رہے پھر آپ کے کیا قصور ہے آپ فیس دی رہے جو ہمارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی پلیلسٹ ہوتی ہے جب ہمارے ختم ہو جاتے ہیں سیشن ختم ہو جاتا ہے پوری پلیلسٹ اور میں پروائیڈ کر دیتا ہوں اور میں اس کو پیچھے سے لاک بھی نہیں کرتا کہ بھائی جناب آپ جب مرضی چاہے لے لیں آپ نے ایک بار فیس دی رہے تو آپ کو پاس رہتی ہے وہ رہتی ہے دو تین سال تک رہتی ہے ہر کوئی بات نہیں ہے جناب تو یہ جناب ہمارا لیکچر ہے اور آپ کو یہ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے آپ کو لیکچر دیں گے لیکچر کی ریکارڈنگ گروپ میں آگی لیکچر کے پراپر سکرینشاٹ آگے اس کے بعد آپ کو پی ٹی ایف کا ڈیٹا آئے گا ٹھیک ہے اس تمام ڈیٹے کا اگلے دن ٹیسٹ ہوگا اس کا ریزارٹ اگلے دینا ہے گروپ میں تو اس طرح کی جو مطلب ہے ایک کلیریٹی کے ساتھ اور اس طرح کے ریزارٹ دیکھنا اور اس طرح کے وہ چیز چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہمارا جو ٹیسٹ اگلہ ہوگا وہ منڈے والے دن ہوگا کل ٹیسٹ نہیں ہوگا کل کلاس ہوگی لیکن کل ٹیسٹ نہیں ہوگا کل کا جو پرسوں جو ٹیسٹ ہوگا منڈے والے دن اس کا میں آپ کو جو ہے وہ نورس بھیجوں گا تین موڈل پیپر ہوں گے پلاس یہ جو چیز میں نے بھیج یہ چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کسی بند نے کو سوال کرنا ہو تو پوچھ سکتا ہے ورنہ اللہ حافظ السلام علیکم جی جی سلام سرگی پراپرلی آپ نے سٹارٹ کیا تھا کلاس کے مطلب آپ لے رہے ہیں اور پڑا بھی رہے ہیں پہلے تو آپ کا بلکل ایک سیمینار تھا تو آج یہ پہلی کلاس یہ پہلی کلاس ہوگی ہے جی 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 میں آپ کو داون دے جب کال ہمارا سیمینار تھا وہ جسٹ ایک جھلک تھی ٹھیک ہے آج ہماری پراپر کلاس ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پہلی کلاس ہے خمجھ لیں یہ ہماری پہلی کلاس ہے میں آپ کو ٹائم ڈیبل بھی گروپ میں شیئر کروں گا منڈے سے منڈے سے ہماری جو ہے پراپر مطلب ہے منڈے سے چھ دن کی کلاس کس نہ ہوگی وہ ٹائم ڈیبل بھی شیئر کرتا ہوں تو یہ ہماری پہلی کلاس ہے یہ ٹھیک ہے یعنی جو ہم نے چیز پڑ لی آگے پڑے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی